اسلام علیکم جی میرے نام مارک فاروق ہے چار جون سے پاکستان کے پرائیم نیرسٹ شہباز شریف جو ہے وہ اپنے آفیشل وزٹ کا آغاز کریں گے چائنہ اور وہ چار دن چائنہ میں گزاریں گے اور یہ وزٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ ہے اور اس کی امپورٹنس اس سے ظاہر کی جا سکتی ہے کہ حال ہی میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان اور چائنہ کے مابین جو ہے سیپک کا دوسرا دور شروع ہوا اور اس پہ کام جو ہے وہ کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان اور چائنہ نے مل کے سیٹل لائٹ پروگرام جو ہے وہ اپنا لانچ کیا اور پاکستان اور چائنہ نے مل کے پہلا پاکستان کا جو سیٹل لائٹ ہے وہ چاند پر بھیجا تو یہ سب جب کچھ ہو رہا ہے تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرپ میرے نزدیک شہباز شریف کا یہ ہے اس ٹرپ میں بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور بائلیٹرل ریلیشنز جو ہے وہ اور مضبوطی کی طرف جائیں گے سب سے امپورٹنٹ بات جو ڈسکس ہوگی وہ اس میٹنگ میں اس ٹور میں اور اس ٹرپ میں اگر میں کہوں تو وہ یہ ہوگی کہ 13th JCC بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہوا اور اس 13th JCC میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ سیپک کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے اور کتنی انویسمنٹ جو ہے وہ فورسٹ فیز میں ہوئی اور سیکنڈ فیز میں کتنی انویسمنٹ ہو سکی گی اور کن کن سیکٹرز پر زیادہ فوکس کیا جائے گا چین اور پاکستان کی طرف سے ساتھ اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس ہوگا اس ٹرپ کا کہ جس طرح سے ایک انفورٹنٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ بشام میں ہوا جس میں پانچ چینی ورکرز اور ایک پاکستانی جو ہے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا داسو ڈیم کے جو ورکرز تھے تو چائنیز کی سیکیورٹی پاکستان میں کس طرح کی ہوگی کس طرح سے اس کی ایشورٹی چائنیز گورنمنٹ کو دی جائے گی چائنیز اوفیشل سکور ان فیملیز کو دی جائے گی جن فیملیز کے لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے گئے پاکستان میں کام کرتے ہوئے تو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز میرے نزدیک جو ہے وہ ڈسکس ہوگی اس فورم کے اوپر ساتھ ہی ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہ ڈسکس کی جائے گی اور کوشش پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہوگی کہ جو تیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بات جو ہے وہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے دوسرے فیز میں بار بار کی جا رہی ہے تو سی پیک میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کس طرح سے دونوں ممالک یہ دوسرے کے ساتھ کریں گے کن فیلڈز میں ان کا فوکس ہوگا انفرسٹری ڈیویلپمنٹ کے بعد کن فیلڈز کے اوپر جو ہے وہ یہ دونوں ممالک آگے چل سکتے ہیں اس پر بہت زیادہ انحصار کیا جا سکتا ہے پرائی منسٹر شہباز شریف کی طرف سے ان کی کوشش پوری طرح سے ہوگی کہ پاکستان جو چین کے ساتھ ایکسپورٹ کر رہا ہے اس ایکسپورٹ کے حجم کو جو ہے وہ بڑھایا جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ جو ہے نمبر ہے یہ ایمپلیفائی ہو اور یہ نمبر آگے جائے ہم لوگوں نے حال ہی میں دیکھا کہ کورٹن جان ہو گیا سی فوڈ ہو گیا سیسیمی سیڈز ہو گئے اس کے ایمپورٹ جو ہے وہ 200 پرسنٹ 50 پرسنٹ اور 150 پرسنٹ رسپیکٹیوی جو ہے وہ بڑے ہیں اور اس پہ یہ فورسی کیا جا رہا ہے کہ جو ٹریڈ ہے وہ اور بھی زیادہ ہو گی ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پشتے سال جو ہے وہ جو چلی ایکسپورٹ ہے اس کا بھی آغاز ہوا اور بہت بڑی مقدار میں چلی جو ہے وہ پاکستان سے چین ایکسپورٹ کی گئی تو ایکسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ فوکس بہت زیادہ ہونے بلا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کے بارڈرنگ کنٹریز جس میں افوانستان ایران انڈیا شامل ہیں اور چائنا تو چائنا کے ساتھ ان بارڈرنگ کنٹریز کے ساتھ جو پاکستان کے ڈسپیوٹس چل رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور ان ڈسپیوٹس پہ کس طرح سے نہیں پڑنا اور کس طرح سے ان ڈسپیوٹس آگے نکلنا ہے اس پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا جانے کی امید جو ہے وہ کی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ گوادر ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ جگہ ہے چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور میں اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ وہ ایک the most important project and the most important area under the flagship program of Belt and Nord Initiative تو وہ غلط نہیں ہوگا گوادر سے ہی چائنا کو جو ہے وہ روٹ ملے گا راستہ ملے گا وارم وارٹرز کے لیے اور وہ میڈل ایسٹ جو ہے وہ بہت سستا جو ہے وہ اپنا سامان جو ہے ایکسپورٹ کر سکتا ہے تو کس طرح سے گوادر پورٹ کو اور ڈیویلپ کرنا ہے کس طرح سے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو ڈیویلپ کرنا ہے اور کوشش پاکستان کی طرف سے یہ بھی ہوگی کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے افتتاح پہ چائنا کے جو جو صدر ہیں پریزیڈنٹ شی جن پنگ وہ بھی پاکستان ہے اور اس کا افتتاح کریں اور میں آپ کو ایک اور بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ چائنا اور سعودی عرب کا چکر لگاتی ہے لیکن یہ جو ٹرپ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے کیونکہ چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور جو ہے وہ اپنے دوسرے فیض میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ مشکلات کا بھی شکار اس سنس میں ہوا ہے کہ ہمارے دشمن ممالک جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں کہ اس پروگرام کو کسی طریقے سے روکا جائے تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ باتشیت ہوگی اور یہ بھی فورسی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم جو ہیں وہ چائنیز پریزیڈن شی جن پنگ کو دعوت دیں گے پاکستان وزیٹ کرنے کا اور in my opinion ابھی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اس ملک میں ہے لیکن اس طرح کے کوئی پروٹس پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی باہر کے ملک کے صدور جو ہیں وہ پاکستان نہ آ سکے ہم لوگوں نے دیکھا کہ لیٹ ابراہیم رئیس ہی the president of the president of iran انہوں نے وزیٹ کیا یو اے ای کے delegations نے وزیٹ کیا تو پریزیڈ شی جن پنگ کو بھی دعوت دی جائے گی کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں اور یہی سارے ایسپیکٹس ہیں جن کی اوپر میرے نزدیک بات کی جائے گی اور importance کے حامل ہوں گے جب آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے ہوگی بہت شکریہ